شرک وہ ذہن میں کوئی چیز بٹھا لیتا ہے کہ فلان بندہ فلان شخص فلان چیز اللہ رب العالمین کی ساجی ہے وہ چاہے ذات میں ہو چاہے صفات میں ہو عبادات میں ہو حکامات میں ہو کسی بھی حوالے سے تو پھر ایسا نظریہ رکھنے والے کو شریعت مشرق کا نام دیتی ہے تو اللہ رب العالمین نے جس طرح توحید کی اقسام رکھی ہے اسی طرح شرک کی بھی اقسام رکھی ہے یعنی اگر اللہ رب العالمین کی ذات میں شریک ٹھہرائیں گے تو شرک فزاد کہلائے گا یعنی کسی کو بیٹا کہیں گے جیسے عیسائی کہتے ہیں تو یہ شرک فزاد ہے شرک فزاد اللہ کا بیٹا ہے اللہ کی اولاد ہے یا مشرقین مکہ کہتے تھے سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو یہ اور اللہ نے بھی کہا کہ دیکھو کتنے بے وکوف لوگ ہیں اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور میرے لیے ساری بیٹیاں پسند کیوئی ہیں اور خود بیٹی کا نام سن کر ان کے مو لٹک جاتے ہیں جب بھی ان کو بیٹی کا بتایا جائے ان کے چہرے فقہ ہو جاتے ہیں اور مو لٹک جاتے ہیں روسیا ہو جاتے ہیں اور میرے لیے ساری بیٹیاں بنائی ہوئی تو یہ شرک فزاد ہے اچھا جب آدمی اللہ کی بجائے غیر کے دروازے پر جا کر سجدہ کرتا ہے یہ علوہیت میں شرک ہے عبادت میں شرک ہے یہ سارے اکبر شرک ہے اللہ رب العالمین کی ذات میں اور اسی طرح اللہ کی صفتیں جب بندوں میں تقسیم کرے مثلا اللہ یہ کر سکتا ہے تو یہ صرف اللہ کا کام تو وہ بھی کر سکتا ہے مجھے بچہ نہیں ہو رہا تھا دس سال ہو گئے میری شادی کو کسی نے مجھے مشورہ دیا میں فلاں مزار پہ چلا گیا اور وہاں مزار سے مجھے چنا ملا چنا میں نے اٹھا کے کھایا اسی سال مجھے بچہ ہو گیا تو بچہ وہ بھی دے سکتا ہے حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں اتنی سراحت سے فرمایا یہ میرے ہی ہاتھ میں ہے ہم جسے چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں اور جسے نہیں چاہتے تو پھر فرمایا ہم بانج بنا کے چھوڑ دیتے ہیں اور کسی کو ہم چاہتے ہیں لڑکے بھی دیں لڑکیاں بھی دیں تو پھر فرمایا پھر ہم دونوں ملا کر بھی دیتے ہیں لڑکے بھی دیتے ہیں لڑکیاں بھی دیتے ہیں اگر میں پاکستان میں ہوں اور سندھ میں ہوں تو اس کا ترجمہ اگر یوں بھی کروں تو پبلک کی زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ پھر ہم اس کو بلاول بھی دیتے ہیں اور بختاور بھی دیتے ہیں دونوں ملا کر دیتے ہیں